شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نئے ترہم کرنے والا ہے سائنٹیفک ریزننگ کا یہ ستروہ قویسٹن ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ رین وارٹر آر مور فرٹائل دن ریور کہ بارش کی جو پانی ہے وہ زیادہ فرٹائل ہیں ریور کی پانی سے ریزن کیا ہے جب بھی بارش ہوتی ہے تو بارش کے دوران یہ بارش کے ڈروپ لیٹس جو ہیں وہ اٹمسپیر سے ہوتے ہوئے زمین تک پہنچتے ہیں تو راستے میں زیادہ سی بات ایمار اٹمسپیر جو ہیں وہ 98% جو ہیں نیٹروجن ہے کہتے پرسنٹ 98% 98% سوری 97% سوری 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 78% ٹھیک ہے کتے پرسنٹ 78% ابھی 78% کنفارم ہے ٹھیک ہے دونٹ ٹیک ہے اٹینجر اچھا 78% ہمارے پاس نیٹروجن ہے اور 20.29% جو ہمارے پاس اکسیجن ہے باقی ہمارے پاس دوسرے مینڈرز دوسرے قسم کے گیسز پائے جاتے ہیں تو یہ بارش کے پانی جیسے ہی ہیں یہ مصفر سے ہوتے ہوئے زمین تک پہنچتے ہیں تو اپنے ساتھ سالٹ اور نیٹروجن جو ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں زمین کے سرفیس پر پینک دیتے ہیں اس لیے اگر ریور ہوتی ہے ریور میں جو زمین پر پانی چلتے ہیں نیٹروجن اور سالٹ وغیرہ رہ جاتے ہیں کبھی ایک بار تو یہ جو ہمارے پاس ہے اس لیے فٹائل نہیں ہوتی ہیں سیکنڈ ہمارے پاس ہے کہ جو ہمارے پاس جو مووینگ ڈانسر بلج ہمارے پاس جو مووینگ ڈانسر ہوتی ہیں اس کی جو کپڑے ہیں وہ پیل جاتے ہیں ایسا کیوں ہیں تو دوستو ایک کونسپٹ میں آپ کو سمجھاؤں گا سوری میری تیبیٹ ٹھیک بھی نہیں ہے بہرحال کیری کرتے ہیں اس کو آگے ایک ہے سنٹریپیٹل فورس اور ایک ہے سنٹریفیگل فورس اگر یہ دونوں فورسز آپ کو سمجھ آگئے تو ایم شور کہ پھر یہ اچھترہ قویسٹنز جو آپ سے کئے بھی نہیں رہ جاتے ہیں ہم یک example لیتے ہیں suppose you are driving a car اچانک موڈ آگیا ظاہر سے باتیں آپ کیا کرتے ہیں آپ car کو drive کر رہے ہیں اور جب آپ car کو drive کرتے ہیں تو پھر اس طرح circle میں suppose آپ drive کرتے ہیں یا پھر میں ایک اور circle کشتا ہوں تاکہ یہ آپ کو clear ہو جائے suppose یہ آپ کے پاس ایک circle ہے ٹھیک ہے اور اب یہ آپ کے پاس ہے مثال کے طور پر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اس طرح تو آپ زیادہ سی باتیں اس طرح جائیں گے سٹریٹ آپ کسی گاڑی میں جا رہے ہیں اچانک موڑا آگیا ٹھیک ہے اور آپ یوں جا رہے ہیں جب آپ سیدھا جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن پرابلم تب ہوگی جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ابھی ٹرن کرو تو اس کے لئے آپ نے دو کام کرنے ہوں گے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے زیادہ سے باتیں گاڑی سیدھا جا رہی ہے آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے تھوڑا سا بریک پکڑنا ہے اور پھر اپنے سٹیرن کو ٹرن کرنا ہے تب آپ موڑ کو کراس کرو گے اس کا مطلب کیا ہوا کہ گاڑی کی جو نیچرل مومنٹ تھی جو نیچرل فلو تھی وہ اس طرح جا رہی تھی جبکہ آپ نے کیا کر دیا بریک لگا کے پلس سٹیرن کو ٹرن کر کے آپ نے گاڑی کو ٹرن کر دیا اب یہاں پہ دو فورسز آ جائے یہ ایک وہ فورسز جو گاڑی اپنی مرضی سے کر رہی ہے آگے جا رہی ہیں یہ ایک وہ فورسز جو آپ لگا رہے ہو بریک پلس سٹیرن یہ ٹرن کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڑی جو اپنی مرضی سے جس انداز سے جا رہی ہیں وہ ہیں سنٹریفیگل فورس the force that tends to attract the body away from the center یہ فورس کیا کر رہے ہیں کسی بھی باڈی کو سنٹر سے دور لے کے جا رہا ہے لیکن an opposite آپ کا جو فورس ہے جو سٹیرن کا فورس ہے اور جو بریک ہے that tends to bring the body towards the center یہ جو فورس یہ کیا کر رہے ہیں سنٹر کی طرف باڈی کو لا رہا ہے اس کا نام ہے سنٹریفیگل فورس سنٹریفیگل فورس is keeping the body away from the center while centripetal force centripetal keeps the body towards the center یہ دونوں فورسز ہمیشہ بیلنس رہتے ہیں اس وجہ سے پھر باڈی جو سرکل میں مومنٹ کرتی رہتی ہے جب بھی آپ مومنٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ سرکل کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بار کی طرف پینک ہے لیکن آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ سنٹریفیگل کی طرف تو جب بھی کوئی ڈانسر بلج مومنٹ کرتی ہے سرکل میں تو اس کی جو سنٹریفیگل فورس ہے وہ اس کو keep away رکھتی ہے from the center اس وجہ سے اس کے کپڑے جو ہیں وہ bulging start کرتے ہیں to make the clause of moving dancer bulge outside due to the centrifugal force which stands to move away from the center will be clear i think so next question the image of a tree is inverted in the bank of a lake سمندر کی کنارے یا دریہ کی کنارے درختوں کی جو جو سایہ ہوتی ہیں یا shadow جو ہوتی ہے یا جو image ہوتا ہے وہ الٹا ہوتا ہے اچھا this is called mirage اس کو mirage کہتے ہیں the cause of image is the reflection of light یہ ایک سمپل انسر ہے کہ یا رو یہ جو image ہے یہ mirage ہے مطلب deception ہے قسم کا لیکن ہم جو scientific انسر دیتے ہوئے یہ ہے the water of lake x is a mirror پانی جو ہے لے کی وہ mirror کی طرف بیو کرتی ہے اور mirror کیا کرتی ہے laws of light according to the laws of light mirror form inverted image mirror ہمیشہ opposite inverted image بناتا ہے ٹھیک ہے real image inverted بناتا ہے opposite بناتا ہے تو اس لئے یہ جو picture ہوتا ہے یہ opposite رہتا ہے اچھا یہ بہت important question ہے بہت interesting question بھی ہے polar star is always seen in the sky polar star جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اسمان پر کیوں یہاں پہ آپ نے دو چیزوں کو سمجھنا ہے پہلی چیز تو ہیں polar star کیا ہے اور north star کیا ہے اور celestial equator کیا ہے اور simple equator کیا ہے اگر ہم پہلا یہ picture ہم نے جو ہے سمجھنا ہے پھر ہم نے جا کے دسرے کو سمجھیں گے یہ زمین ہے یہ جو line ہے اس کو کہتے ہیں primary radial تو جو ڈورت کو دو برابر اس میں تقسیم کرتا ہے northern hemisphere اور southern hemisphere اب یہ جو line ہے یہ not south کیا جاتا ہے یہ primary radian ہے یہ جو لین ہے ان کو کہتے ہیں longitudes جبکہ یہ جو لینے ہیں ان وہ کہتے ہیں latitudes تو latitudes جو ہیں وہ parallel to the equator ہے جبکہ longitudes جو parallel to the prime radian ہے اب آکر یہ زمین ہے اور اس زمین کو آپ دیکھیں سینٹر میں یہ زمین ہے اور زمین کے اوپر بالکل زمین کے اٹماسپیر تک ایک اور لین جو زمین کے اردگر آ جائے جس میں زمین کا اٹماسپیر آ جائے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سن کی جو پات ہے وہ آ جائے یعنی ہماری زمین ہے اور یہ سن کی اردگر دیست رہ گم رہی یہ سن کی جو پات ہے تو اس کا نام ہے سیلیشل ایک کہتے سوری اس لائن کو کہتے ہیں ایک لائن مثال کے طور پر اگر اپنے پر ایک چھوٹا سرکل ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا سرکل آپ کے انج ایک چھوٹے سرکل کے اوپر آپ ایک بہت بڑا سرکل کے انج ٹھیک ہے نا سٹارز کی مومنٹ ٹھیک ہے جیسے ہماری زمین کی اردید اٹموسپیر موجود ہیں اسی طرح ہماری زمین کی اردید سٹارز کا ایک کلاوڈ موجود ہے وہ بھی ایک سپیسیفک کے ریا رکھتا ہے جس زمین کے ارونڈ اٹموسپیر کا ایک خاص لیمٹ ہے تو زمین کے ارونڈ سٹارز کی جو ایک زمین سے وہ بھی ایک خاص لیمٹ تک اس طرح نہیں ہے اور یہ وہ بات ہے جہا سن راستہ کور کرتا ہے تو زمین چلتی ہے نا تو زمین چلتی ایک چھوٹی سی پات بن جاتی ہے یہ سن ہے تو زمین چلتی اس طرح ایک پات بن جاتی ہے ہم زمین کے اردید اس پات کو کیا کہتے ہیں ایک کلیپٹک کہتے ہے جس بات پر زمین چلتی ہے اچھا بلکل یہ نارت پول ہے تو زمین کا نارت پول ادھر آرہا ہے یہ نارت پول ہے اس پوری ریجن کا اس کلیپٹک کا یہ اس کا سوٹ پول ہے لہٰذا یہ نارت پول سوٹ پول ٹھیک ہے اگر اسی زمین کے اوپر وہ جو سٹار کی وجود ہیں وہاں تک ہم جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک پول ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سیلیشل نارت پول سیلیشل ساؤ پول رائٹ ابھی آتے ہیں جیسے زمین کے اوپر ایکویٹر ہے سوری زمین کے اوپر اوپر ایک اس طرح لائن کے اچھے تو اس کا نام ہے رائٹ ایسنشن دیکھو یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ ایکویٹر ہے اور اگر اس ایکویٹر کے اوپر دور اسمان میں خلا میں ایک لائن کے اچھے جو بلکل ارد کے ایکویٹر پر فکس آ جائے یعنی اس کے اوپر چھوڑ دیتا وہ گر جائے اس پر تو اس کا نام ہے رائٹ ایسنشن اور یہ آپ پاس ہے اگر آپ اس طرح ایک لائن کے انچہ پول ایکلیپٹک پر تو اس کا نام ہے ڈیکلائنیشن ہوگی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ ایسنشن is رائٹ ایسنشن is ایکلیپٹک وائل ڈیکلائنیشن is ایکلیپٹک اچھا تو وہاں پہ جو سٹار ہمیں نظر آتے ہیں جو سٹار ہمیں نارد پول یا سوت پول پر نظر آتے ہیں ان کو کہتے ہیں پولر سٹار یا پولیریس یہ ہمیشن نارد پر ہمیں ملتے ہیں کیونکہ یہ نارد پول پر زمین کے بہت قریب ہوتے ہیں تو ان کو پول سٹار کہتے ہیں نیکسٹ کلاوڈی نٹس are usually warmer دن دا کلیر نٹس کیا ہمارے پاس کلاوڈی نٹس چھوڑتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں جبکہ کلیر نٹس جو ہیں وہ غرم نہیں ہوتے ہیں اکلاوڈی نٹس is warmer دن to the fact that the sun eat up the land during the day time at night all day آتی ہے یہ زمین کو گرم کرتی ہے ٹھیک ہے نا دن کو رات کو جب اگر بادل نہ ہو تو یہ رشنی جو ہے کیا ہو جاتی ہے وہ اپس چلی جاتی ہے اس لئے یہ آپس ترتی ہوتی ہے اس لئے کلیر نائرز جو ہے وہ ٹنڈے ہوتے ہیں جیسی دن کو گرمی آگئی دن کو گرمی آگئی ادھر موجود ہے رات آگئی اب رات کو ذہر سے بتے لیٹھ آپس جائے گی لیکن بادل آ جاتا ہے پادل یہ جو ایٹ آئی ہوئی ہے اسی ایٹ کو کیا کر دیتے ہیں روک دیتا ہے جانے نہیں دیتا ہے تب یہ کلاوڈی نائٹس ورم ہو جاتے ہیں سو کلاوڈی نائٹس ورمڈ دن کلیر نائٹس جیتو فیکٹ تائیٹ سن ایٹس ایٹس اپ دلین ڈیوڑنگ دیوڑنگ دیو ٹائم دلکلوڑڈ سرم ایٹس ورمڈی تیمپریچر ایوہ کئی یہ کلیر ہو گیا ہوگا سنے کے دوران واک کیوں کرتے ہیں سلیپ واک ایک ڈیس آرڈر ہے سیکلوجی میں ایک قسم کی بیماری ہے سلیپ ان وچ پرسن سٹارٹس واکنگ بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے واک کرتا ہے کھالٹ سومنابولیزم یہ جو بندہ رات کو سوتی ہوئی ہے یا دن کو سوتی ہوئی ہے واک کرتا ہے مومنٹ کرتا ہے چلتا ہے اس کو سومنابولیزم کہتا ہے اس کے لئے دوسرا ٹرم اسمال ہوتا ہے نوکٹم بولیزم بھی اسمال ہوتا ہے تو دونوں ٹرم میں سومنابولیزم اور نوکٹم بولیزم یہ کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے کلمبرز بینٹ فاروارڈ وائل کلمبر مونٹینز کہ ہمارے پاس جو کلمبرز ہوتے ہیں وہ جب بھی کسی پار پر چلتے ہیں یا چلتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو اس طرح ٹیڑا کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اگر بیلنس کرنا ہے تو آپ نے ون تھرڈ ریشو سے گریوٹی کے سنٹر کو برقرار رکھنا ہے یعنی آپ کی جو ون تھرڈ ہیں ون پورشن جو ہے گریوٹی سے آئے ہو تھرڈ پورشن جو ہے گریوٹی کی اندوارڈ ہو تو آپ اپنے آپ کو بیلنس کر سکتے ہیں وائل کلمبنگ گا مونٹین اکلمبر بینڈز اس باڈی بھاروڈ ان ارڈر تو کیپ دس انٹر اپنے گریوٹی آئیس باڈی ویدن دی ٹو ترڈ سوری ون تھرڈ نہیں ٹو ترڈ پورشن تو دی سینٹر آئر ایکارڈن تو دس پرنسپل دفیس آئریس ناٹ فالی اگر اپنی یہاں پہ چڑھنا ہے تو آپ اگر اس طرح جائیں گے تو آپ نہیں جا سکتے اپنی کس طرح جانا ہے اس طرح کہ آپ کی سنٹر آئر گریوٹی جو ہیں وہ ٹو ترڈ پہ رہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم جاتے ہیں وائی پیراسائیٹس کے ٹھیک ہے کلیمبرز آئر پیراسائیٹس آئر پیراسائیٹس آئر پیراسائیٹس آئر پیراسائیٹس آئر جو مارے پاس ٹریز ہوتے ہیں ان ٹریز پر جو جو کلیم مکوڑے ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے وہ کیوں درختوں پر چڑھتے ہیں وہ تمام پہ اس ٹریز پر ہم اس کو کلیمبرز کہتے ہیں پیراسائیٹس کہتے ہیں وہ درختوں پر تپ چڑھ جاتے ہیں جب وہ خود اپنے فوڈ تیار نہیں کر سکتے ہیں وہاں سے فوڈ لیتے ہیں تو تمام پیراسائیٹس کلیمبرز ہی کلاتے ہیں اس کے بعد ہمارس اس کال ڈریٹ پلینٹ مارس کو ہم ریٹ پلینٹ کہتے ہیں کیوں مارس اس کال ڈریٹ پلینٹ کیونکہ مارس کی جو سائز ہیں شیپ جو ہیں وہ سرخ ہے مارس سائز سرخ ہے مارس اس کال ڈریٹ پلینٹ کیونکہ کلر ریٹ کیونکہ دیزر لائک سرفیس کلر 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 ریٹ ریسٹنگ کی وجہ سے اٹموسپیر ہوتا ہے وہ ریڈ نظر ہوتا ہے اس لئے مل پاس اٹموسپیر جو ہیں وہ مارس کی جو ہے سو مارس سرخ پلینٹ سن چار ازار تورسو بیس میل سو ہے ٹھیک ایو کے اب لوگ کو یہاں تک کلیر ہوگیا ہوگا نیکس لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ ازی رجائیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ ایک اور سنٹ پی دی